اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینہ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے سبق میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھایا تھا آج انشاءاللہ ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح کہ بتایا تھا کہ حرکات زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں اس طرح تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں ان کی شکلیں اسی طرح ہی ہیں جس طرح زبر زیر پیش تھی صرف یہ ہے کہ وہاں پر ایک اکیلی زبر تھی اب یہاں پر دو زبر ہوگی پڑھ بھی ہم دو زبر ہی رہے ہیں اور یہاں پر لکھی بھی دو زبر ہیں سامنے دو زبر دو زیر اور دو پیش اور ان کا جو مقام ہے وہی ہے جس طرح زبر زیر پیش حرف کے اوپر نیچے ہے اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش بھی حرف کے اوپر نیچے ہیں تو ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ حرکات سے مختلف ہے تو وہ آج ہم پڑھتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ جب علیف کے اوپر کوئی حرکت رکھ جائے تو علیف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں حمزہ دو زبر ان با دو زبر بن تا دو زبر تن تا دو زبر سن جیم دو زبر جن حاد دو زبر حن خود دو زبر خن یہ زبر کی اسی طرح آپ نے مشک کرنی ہے یہاں تک آگے دو زبر ہیں دو زبر حرف کے نیچے ہوتی ہے جس طرح دو زبر حرف کے اوپر زبر بھی اوپر اور زیر نیچے اسی طرح دو زیر بھی نیچے حمزہ دو زیر ان با دو زیر بن تا دو زیر تن تا دو زیر سن جیم دو زیر جن یہ دو زیر کی مشک ہے اور یہ بھی اسی طرح علیف سے لے کر یا تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے جس طرح پیش اوپر ہوتی ہے حرف کے اسی طرح دو پیش بھی اوپر ہوتی ہیں تو ان کی مشک یہ ہے کہ حمزہ دو پیش ان با دو پیش بون تا دو پیش تن سا دو پیش سن جیم دو پیش جن ہا دو پیش خن خوا دو پیش خن یہ ان کی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے علیف سے لے کر یا تک پہلے دو زبر کو آپ پڑھ لیں پھر دو زیر کو پھر اسی طرح دو پیش کو تو یہ ہمارا سبق دوسرا سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کی یہ پیچان ضروری ہے تا کہ جب ہم آگے جال کے سبق دوسرا پڑھیں قائدے کا تو ہمیں یہ دیکھتے ہی فوراں ان کا پتہ چل جائے کہ یہ زبر زیر پیش ہیں یہ دو زبر دو زیر دو پیش ہیں اور ان کے نام کیا ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کا مجموعہ تنوین ہے زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں تو آج کے لیے اتنے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اس وقت کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی